نمسکر ہائے ویوی گپتہ اور اس چینل میں آپ کا سوگت ہے اور پھر سے کئی بار آپ کو نہیں کومنٹ ڈالا سار ایک بلکل ایسے بتائیے کہ آپ کے ساتھ تو ہم کام میں پس کئی آپ فون ایسے آ رہے ہیں کہ سرم کسی اور کامسر کو پیسے دے چکے ہیں پر آپ سے بیچ بیچ میں صلاح دل لیتے رہیں گے آپ کا وہ ڈھائی ساری کال لے کے جو میں نے ان کو بولا کہ بھائی وہ خالی ون ڈائم کال ہوتی ہے ملال میں یہ نہیں کہ آپ دس بار کال کرو گے تو ہر بار میں سیم چارج لے کے بات کروں گا وہ تو ایک آئیس برک کرنے کے لئے آپس میں تاکہ آپ ہمیں جان لیں اور پھر ہمیں ارا فل پیکیج لے لیں تو اس لئے میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں کہ جو لوگ دوسرے سے کام کرا رہے ہوں کہ آپ کن چیزوں کا دھیان رکھو تاکہ آپ کو بیس سیٹ ملے آپٹیمل سیٹ ملے اور آپ ایک خراب سودا یا خراب سیٹ ڈالے تو what are the common mistakes to avoid سب سے common اور number one جو میں ہمیشہ آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا ستھر نہیں ہے آپ جانتے ہیں نا آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال یہ بدلا وہ بدلا پیٹرول کا ریڈ برد بدلا کھانے کا ریڈ برد بدلا فلانا رول بدلا فلانا ریگولیشن بدلا تو پتہ نہیں آپ لوگ یہ کو سمجھتے ہیں کہ ایم بی بیس کے ایمیشن ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے دس سال پہلے آپ کے کسی شدار کے بچے کا ہوا تھا یا آٹھ سال پہلے ہوا تھا یا دوہزار بارہ بارہ میں ہوا تھا یا دوہزار بائیس میں ہوا تھا تو رولز چینج تو اس لئے میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ایس پر رول دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس تو رول ابھی آنے ہیں تو سب سے پہلے جو اپنے دماغ میں ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ رول ہر سال بدلتے ہیں بدل سکتے ہیں اور دوہزار تیس کے رولز کے اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو لیجئے پھر آپ کو یوٹیوب چینلز پر مل جائے گی کیا ایم سی سی کا رول تھا کیا سٹیٹس کاؤنسلنگ کے رول تھے کیا اپگریٹ کا رول تھا موپ آپ کا نام ہی چینج ہو کے راؤنڈ تھری ہو گیا تو آپ میں جو بھی مجھے فون کر کے موپ آپ راؤنڈ بولتا ہے میں کہتا ہوں یہ شبد آپ کو کسے پتا چلا کہ آپ کا تو بچے کا پہلے بار کاؤنسلنگ ہو رہی ہے نہیں ہمیں کسی ایجنٹ نے بتاتا میں کہتا تو بھئی ایجنٹ کو جانکاری نہیں ہے کہ دوہزار تیس سے تو موپ موپ آپ شبد ہی ختم ہو گیا تو کتنی چیز ہے ہملا وہ بندہ کتنا آوٹ ڈیٹیڈ ہے یا وہ آپ کو کس طرح کی جانکاریاں دے رہا ہے جو اگر موپ آپ ورڈ کو استعمال کر رہا ہے کسی بھی طریقے کی ڈسکیشن میں کیوں کہ موپ آپ ورڈ ہی ختم ہو گیا ہے تو رولز بدلتے ہیں ہر سال یہ ہے پوائنٹ نمبر ون یہ مسٹیک جو ہم کرتے ہیں کہ آٹھ سال پہلے چھ سال پہلے فلانہ کالیج میں ہم ڈریڈ گئے تھے لالے سے ڈریڈ بات گئی تھی ہمارا کام ہو گیا تھا فرسٹ بلیٹ ریلیشن کی میں بات بتاؤں جو ایم سی سی کا وہ جو ہے جو باب انواں کو سمجھا رہا ہوں فور این ارائی سیٹ دارے دوہزار اکیس تک چل جاتا تھا بینہ فیملی ٹری کے دوہزار اکیس تک چل جاتا تھا دور دراج کے اشتدار میں دوہزار بائیس میں سکت اور دوہزار تئیس میں سوپر سکت ہوئے تو میں بار بار ان کو چیلنج کرتا ہوں جو کہتے ہیں سر کام چل گیا میں نے کہا آپ اپنے کنسلٹنٹ ایجنٹ سے بولو دوہزار تئیس کا ایک بھی بچے کا آپ کو پیپر دکھا دے کہ اس کا فرسٹ بلیٹ نہیں تھا اور اس کا کسی بھی ڈیمڈ یونیورسٹی جو ایم سی سی کے اندر آتی ہے اس میں ایڈیویشن ہوئے مشکل ہے کہ جب آپ کسی پہ اتنا بھروسہ کر رہے ہو کہ اس سے سوار ڈیٹھ کروڑ کا پیکش لے رہے ہو اس کو دوہ لاکھ پانچ لاکھ فیز دے رہا ہم تو پھر بھی ڈیڑھ لاکھ لیتے ہیں تو بدلے میں پوچھتے لو کہ کون سا وہ بچہ ہے جس کا بنافس بلڑ کے آپ نے جیسیس محسور میں جیلن بیلا گاوی میں یا امرتہ میں کستوربہ میں اڈیمیشن کرا ہے اس بچے کا پیپر چیک کرو ہو سکتے تو بچے سے بات کر لو تو آپ تو سیریس ہونا چونکہ دو ہزار اکس تک بلکل ہوتا تھا تو وہی رولز بدلتے ہیں ہر سال سکتیاں بدلتی ہیں ہر سال یہ نمبر دو ہو گیا تو رول کے اندر بھی یہ تھا کہ این ارے کا پیپر بینہ فرس بلڑ کے چل جاتا دو ہزار بائیس میں تو تئیس میں بلکل ہی چلا اس لئے میں چوبیس میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بروسے مت رہو اور میری صلاح یہ رہتی ہے کہ فرس بلڑ نہیں ہے اور بھی تو بہت بہت سارے کالیجیں انڈیا میں ضروری تھوڑنے کی جی ایس ایس یا جی لن بلگاوی جانے یا مولانا یا امرتا ہی جانے اور بھی بہت آپشن سے نمبر تین سب سے ایمپورٹنٹ جو بات ہے کی ایم بی بی ایس is the only course جس میں private اور سرکاری فیس میں جمیر ایسوان کا فرق ہے تو کئی اوپر کے بچے جب سرکاری سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں مطلب کی فری ایسستی فیس ختم ہو جاتی ہے تو بہت بچے پرائیوٹ سیٹ چھوڑتے ہیں ابھی میں بس کالس آ رہی ہیں چھہ سو دس چھہ سو پندہ نمبر کے بچے ڈراؤپ کرنے والے ہیں کیونکہ they cannot afford even کیرلا کی پرائیوٹ فیس جس کے وجہ سے آپ کو نیچے ایڈمیشن ملتے ہیں اب یہ کتنے بچے چھوڑیں گے آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیش کی اکنومی کیا چل رہی ہے سو دو ہزار بائیس میں بگوز کوبیڈ اکنومی بہت ڈاؤن تھی تیس میں بہت بہترین تھی چوبیس میں اس سے بھی بہترین ہے تو اس بار بہت کم لوگ ہیں جو آپ کے اوپر والے جو سیٹ چھوڑیں گے فور منی having said that اس بار بہت بچوں کے بہت اچھے نمبر آ گئے ہیں تو ان کو لگ رہا ہے کہ اگلی بار میں سکار نکال لوں گا تو وہ ڈراؤپ کر رہے ہیں پیسہ ہے پر ڈراؤپ کر رہے ہیں تو وہ بھی فیکٹر ہوتا ہے پھر سے بھائی پہلی common mistake جو میں آپ کو بہا بہا کہتا ہوں تین ایکنومک کنڈیشنس ہر سال بدلتی ہیں تو یو ڈو نو ٹھنگ کی ہر ایکنومک کنڈیشن سیم ہے ٹھیک ہے یہ تین سب سے ایمپورٹن مستیکس ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ان سب کو مستیک کو common کلو تو نمبر چار و ہی ہے کہ ابھی بھی آپ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے گی کاؤنسلنگ پروسیس کیسے ہوتی ہے الارٹمنٹ پروسیس کیسے ہوتی ہے اور چکر میں آپ گلتی کر دیتے ہو کسی کے ہاتھوں میں پھسکے اور سب آپٹیمل سیٹ یہ آپ اچھے نمبر ہے پھر بھی بیکار کالیج میں جا رہے ہو مہنگے کالیج میں جا رہے ہو کیونکہ آپ کو کاؤنسلنگ پروسیس کی جانکاری ہی نہیں تھی چوتھا یہی ہے کاؤنسلنگ پروسیس کی جانکاری ضرور لیجئے پانچوہ میں یہی کہوں گا جو مستیک کرتے ہیں جو جب میں سٹارٹی میں بولا کہ we wait for too long تو ہمیشہ plan ahead کچھ کاغج پتری اگر ابھی بنوانی ہے تو ابھی بنوانی ہے ابھی آپ کے پاس فری ٹائم ہے جو بھی آپ کو ریسرچ کرنی ہے کسی کاؤنسلنگ سے سمپر کرنا ہے وہ آپ ابھی کر لیجئے do not wait for the last day to do your work ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہیں جو کامن گلتیاں ہم لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بیسٹ سیٹ نہ ملکے سب آپٹیمل سیٹ ملتی ہے کیسا لگا یہ ویڈیو آپ کو ضرور کامنٹ سے بتائیے لائے شیئر کیجئے تاکہ دوسروں کو پتا چلے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور اب جب ایک بار اصلی کاؤنسلنگ سٹارٹ ہوگی تو پھر میں آپ کو اس سال کی کٹ آف کی جانکاریاں دیا کروں گا سٹیٹ بی سٹیٹ یا کامن کی کیونکہ لارسٹ یئر کی جانکاریز تو آپ کو بہت جگہ اورڑی مل جائے گی تو جیسی کاؤنسلنگ پروسس سٹارٹ ہوگی اور کٹ آف سائیں گی پھر میں آپ کو اس سال کی کٹ آف بتاتا لوں گا پیڈٹ کروں گا کی اگلے راؤنس میں ہر کاؤنسلنگ میں کیا ہوگا سو ڈیفینیٹلی کیپ وچنگ دیس چینل سبسکرائب اس لے کر لیجئے سو دیکھو گیٹ تو نو آل دوس انفرمیشن جو اپنی کاؤنسلنگ خود کر رہے ہیں یا کسی اور کنسلٹنٹ سے کروا رہے ہیں اور جو ہمارے کلائنس کو تو کھہرم ڈریکلی میں پرسلی بتاتا ہی رہتا ہوں اوکے بابائی ٹھیک کر ہمارا نمبر آپ جانتے ہی ہیں 96433 62320 بٹ وی آلسو سے کی فرام ڈے ون وی آر پیڈ کنسلٹنٹ تو ہمیں کال بھی کیجئے گا تو منیموم چارجز رہتے ہیں فون پر بات کرنے کے ڈھائیزار روپے زوم کال یا ملنے کے پانچ ہزار پاکیجز ہمارے تیس ہزار فور گورنمنٹ سیٹ یا ون سٹیٹ پرائیویٹ 2 to 4 پرائیویٹ پچاس ہزار مور دن 4 پرائیویٹ پچھتر ہزار اور NRI یا منیجمنٹ یا نیگوشیشن سیٹ ڈیڑھ لاک ہمارا سرویس چارج رہتا ہے have a nice day bye bye take care